آپ کو بتائیں گے کراچی کی باہمد اور نیڈر سندھ پولیس اہلکار آئیشہ ناس کے ساتھ چار سال قبل خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا آئیشہ حادثے میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئیں کیا پریشانیاں آئیں اور کس نے حوصلہ دیا مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندہ ہمنا نصار سے جو اس وقت آئیشہ ناس کے ساتھ ہی موجود ہیں جی ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا آئیشہ ناس کے اس وقت آپ کیا ان سے بات پا رہی ہیں بلکل جی اس وقت میں کراچی کی ایک باہمد سندھ پولیس کی اہلکار آئیشہ ناس کے ساتھ موجود ہوں جن کے ساتھ چار سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد انہوں نے اپنی دونوں ٹانگیں کھو دی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور کراچی پولیس میں اپنی فرائض انجام دے رہی ہیں ان کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اپنی زندگی کی طرف واپس کیسے آئیں ان سے ہی ہم جانتے ہیں آئیشہ مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کیسے یہ حادثہ پیش آیا آپ کے ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ وارٹر ٹنکر جو ہے وہ میری ٹانگوں پر سے گزرہ ہے اور میری ٹانگیں جو ہے وہ بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہیں بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڈ مند کے اندر میری لیکس جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگیں اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کی ٹانگوں کو نہیں بچا پائیں گے مجھے جو حادثے کے بعد سب سے زیادہ چیز جو مجھے میری لائف میں واپس لے کر آئی ہے وہ میری فیملی فیملی کا سپورٹ بہت زیادہ رہا مجھے اس کے علاوہ جو ہے میرا ایک بیٹا ہے ماشاء اللہ سے جو میری سٹرنٹھ ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ میں چیزوں کو بالکل کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان کے لئے کچھ کروں ابھی جو ہے وہ میں حسین پولیس میں میڈیا سیل کے اندر اپنے فرائز انجام دے رہی ہوں تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنے چاہے ہم کیسے بھی ہیں ہم زندگی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پولیس میں آنے کا شوق جو ہے خواتین میں کم دیکھا گیا اور آپ کچھ سال پہلے جب پولیس میں آئی تو کیسے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں پولیس میں جاؤں گی اس حوالے سے ہماری ناظرین جانا چاہتے ہیں میں شروع سے ہی مجھے یہ شوق تھا کسی یونی فارم کو اچیو کرنے کا تو الحمدللہ اور میری مدر کی یہ وش تھی کہ میں پولیس جوائن کروں انہوں نے اب مطلب لڑکیوں کو دیکھا تھا تو ان کا دل چاہا کہ تم بھی یونی فارم پہنے تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس ان پولیس کو دوہزار اٹھارہ میں جوائن کی اور الحمدللہ اور ابھی جو ہے وہ میں اپنے فرائز کو انجام دے رہی ہوں بلکل جی آئیشہ نہ صرف پولیس میں اپنے فرائز سے انجام دے رہی ہیں بلکہ گھر کی ذمہ داری جو ہے ایک ماں کی جن کا نو سال کا بیٹا ہے اس کی ذمہ داری بھی بہت ہی انداز میں نبھا رہی ہیں میں نے یہی بتایا کہ اگر میں گھر میں بیٹھتی اور اپنی صرف ایک فیزیکل ہیلتھ کو لے کے پریشان ہوتی تو شاید میں منٹلی ہیلتھ کو لے کے بھی پریشان ہو جاتی ہیں لیکن آئیشہ نے ہر رکاوٹ کو پار کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہیں